خوش نظر کیوں نہیں آتی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی سے اس کے باوجود کہ وہ بیمار ہیں اور واپس آگے پیپلز پارٹی نے خوش آمدیت کہا ہے اور ہم ملک کے واپسی کے لیے خواہش منتے ہم تو کہتے رہے کہ پاکستان کی سیاست پاکستان میں آکر کریں ہم تو خوش ہیں میاں صاحب آگئے ہیں ہم ان کو خوش آمدیت کہا ہے ہاں البتہ بہت ساری باتیں ہیں ایک سیاستی پارٹی ہے ان کے ساتھ تعلقات کا والا وہ شائر والا ہے دھوپ چھاؤں کا عالم تھا جدائی نتی دھوپ چھاؤں کا عالم میں ہمارے تعلقات رہے ہیں لیکن ان کی واپسی کا ہم خوش آمدیت کہتے ہیں اب ان کے استقبال میں تو شریک نہیں ہو سکتے تھے کہاں نظر آتے ہیں ہم نے ان کو ویلک اپ کیا ہے ہاں اپنے تحفظات کا ادار کیا ہے وہ میں بھی کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جس انداز سے گئے ہیں جیلوں میں زہو کر گئے ہیں عدالتوں میں زہو کر گئے ہیں بے پرناہ لوگوں کی ترقیدیں برداشت کر کے گئے ہیں پی ٹی آئی کی جملے اور باتیں تھی وہ برداشت کر کے گئے ہیں تو کب سے کب اسی آزاد سیاسی شخصیت کی طور پر آتے خان صاحب کی طرح شہزادے کی طرح شہزادہ بن کر واپسی سیاست میں کوئی اچھا شگور نہیں ہے ان کے لیے سیاست کرتے ہیں کربانی والی جدو جد والی آئے ہیں پروٹوکول میں وہی ریایتیں ہیں جو خان صاحب کو دی جا رہی تھی ہے عدالت میں جاتے ہوئے وہی ریایتیں دی گئی ہیں تو اس بات پر ہم نے تحفظات کا ادار کیا ہے میان صاحب اچھا وہ آگئے یہ اپنا بطن ہے آنا چاہیے چانڈیو صاحب میان صاحب واپس آئے ہیں تو مسلملیک کے دوست کہتے ہیں کہ میان صاحب کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی عدالت کی طرف سے بھی ہوئی باقی اداروں کی طرف سے بھی ہوئی اگر اس زیادتی کا ازالہ ہو رہا ہے تو اس پر کیا گلہ ہے خرشید شاہ صاحب کچھ کہتے ہیں کائرہ صاحب کچھ کہتے ہیں آپ کا خیال تھا کہ آ کے وہ جیل چلے جاتے تو پھر ٹھیک ہوتا نہیں اللہ نہ کرے ہم ان کے جیل جانے میں کبھی خوش نہیں ہوئے وہ خوش ہوتے رہے ہیں جس طرح خان صاحب نے فخر ہماری گرفتاریوں کے باتیں کی میان صاحب بھی کہتے رہتے تھے ہمارے نام کے ساتھ وہ چور کے علاوہ بولتے نہیں تھے ہم نے کبھی ان کی بیٹی کے لیے یہ الفاظ نہیں استعمال کیا اور ان کی شریک حیات کا تو ہم بہت احترام اب بھی کرتے ہیں اور خود میان صاحب کے لیے بھی کبھی ہم نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے ہم نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے لیکن جس قسم کا سیاسی ماہول آئے اس میں ٹھیک ہم چاہتے ہیں کہ آپ غیر جانبدار ایک آزاد آلہ شخصیت بن کر آتے اور اپنی بلبوتے پر انتخابات لڑنے کی تیاری کرتے تو ٹھیک ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں کیا ہوا ہے تب تک خاموشی تھی نئے الیشن کی بات کر رہے تھے انہیں تاریخ کے بات کر رہتے میاں صاحب آئے ہیں تو جیسے پر نکل آئے ہیں اس سیاست کو ہمیں احترام نہیں ہے لیکن ہم سیاسی پارٹی ہیں اپنا اظہار تو کریں گے اپنی رائے کی بات تو کریں گے جی اچھا چانی صاحب یہ فرما ہے کہ گلانی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی ہی نہیں اس کا شکواہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو کیا واقعی آج بھی آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دستیاب نہیں ہے آپ کو نہیں ملی ایسی سولت جیسے میاں صاحب کو دی جا رہی ہے ہمیں ایسی ملتی ہے ہمارے ساتھ یہ ریایتیں بڑھتی جاتی ہیں ہمارے پر کیسز ہوتے ہیں ہماری کوٹ کی پیشیاں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ تجھکی کار ہوتا ہے جب بھی ایت صاحب عدالت میں زرداری صاحب گئے ہیں یہ کیفیت ہوتی ہے زرداری صاحب کی ہمشیرہ جب بھی جاتی ہیں ایت صاحب عدالت میں کیا ہمارے ساتھ بھی ریاست کی یہ رواداری بارا روئیہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہم حق بجانب ہیں عدالتی معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں انتظامی معاملات میں بھی دیکھ لیں ہمارے ساتھ جو روئیہ ہوتا ہے ہم اس پہ احتیاج کرنے کا تو حق رکھتے ہیں ہم گالیاں نہیں دے رہے ہیں ہم میاں صاحب کو برابلہ نہیں کر رہے ہیں ہم میاں صاحب کو جیل میں ڈالنے کا سزائے دینے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے ساتھ روئیہ ہے وہ تو بتائیں گے وہ تو ضرور پاکستان کے لوگوں کو میں بتانا چاہیے یہ بتائیے گا چانڈیو صاحب اب نواز شریف صاحب جب گئے تو بیمار تھے میڈیکل ریپورٹس کی بنیاد پہ وہ واپس آئے ہیں ان کے ڈاکٹر سے ہمارے خود بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ٹھیک نہیں ہیں اب زرداری صاحب وزادار سیاستدان ہیں خاندانی سیاستدان ہیں تو کیا وہ میاں صاحب کی تیمارداری کے لیے تشریف لا رہے ہیں میاں زرداری صاحب تمام اپنے قومی روایات کے امین رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنی سیاست میں اپنی ذاتی دشمنی کو دخل نہیں دینے دی اور جب بھی کہیں اصولوں کا مظاہرہ کرنا ہوا ہے تو زرداری صاحب کیا پوری پاکستان پیپلز پارٹی اب اسی رواداری کا مظاہرہ کرتی ہے میرا خیال ہے ایسی کوئی بات اللہ نہ کرے میاں صاحب کے ساتھ ایسی کوئی بات ہو ایسی کوئی تکلیف دہ بات ہوگی آپ کو یاد نہیں ہے بی بی پر حملہ جب وہاں بی بی شہید ہوئی میاں صاحب بائیکارٹ کا اعلان کیا وہ کونسی شخصیت تھی وہ زرداری صاحب تھے جنہوں نے ان کو آمادہ کیا کہ سیاسی سرگرمیاں شروع کریں اور اتخابات میں حصالیں ہم تو دشمنیاں بھول جاتے ہیں ذاتی دشمنیاں نہیں پالتے اختلاف رکھتے ہیں ابھی بھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تندرستہ حمیان صاحب ایسی کوئی بات ہوگی تو میرے لیڈر زرداری صاحب ضرور ان کی طبیعت پوچھ رہ جائیں گے اچھا یہ فرمائیں کہ پنجاب میں توقع یہ تھی کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑیں گے پی ٹی آئی جب بکھرے گی تو خاص طور پر جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی کا روح کرے گا زرداری صاحب بلاول صاحب کے یہاں مراسم بھی ہیں کوشش بھی کی انہوں نے لیکن وہ سارے استعقام پاکستان پارٹی میں چلے گئے تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی تو ان کے لیے زیادہ کمفرٹیبل زون نہیں تھا استعقام پارٹی میں سب وہی گئے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اگر عمران خان صاحب کے ساتھ تھے ابھی عمران خان جیسے ہی پارٹی ان کو بنا کے دے دی گئی ہے تو ان کو زیادہ آسانی ہو رہی ہے استعقام پارٹی میں جانے سے ہمیں اعتراض نہیں ہیں ہم پہلے ہی بھی اپنے بلبوتے پر سیاست کی ہے جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے اس کے راہ ہمیں یہ رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں ان کی حکومت بھی رہی تو عجیب و غریب اختیارات تھے ان کے پاس عجیب و غریب نگہداری تھی تو ہمیں تو کبھی آزادی سے کام حکومت میں ہی نہیں کرنے دیا گیا تو آپ پوزیشن میں کیا کرنے دیا جائے گا جناب یہ فرمایا کہ آپ نے جانا بھی ہے یہ فرمایا کہ جب میاں صاحب آ گئے ہیں ان کا جلسہ بھی ہو گیا سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئیں شہباز صاحب کہتے ہیں ہم تو الیکشن مہم کا آغاز کر چکے ہیں تو اب الیکشن یقینی ہے ہو جائیں گے جنوری میں جبکہ صدر مملکت عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اب بھی یقین نہیں ہے صدر مملکت پی ٹی آئی کے کارکول بن کر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ایوان صدر میں پی ٹی آئی کا کارکول بیٹھا ہوا ہے غیر جانمدار صدر نہیں بیٹھے ہوئے صدر ہمارے بھی رہے پیپلز پارٹی کے رہے لیکن زرداری صاحب نے جس انداز سے صدارت چلائی آپ دیکھیں میاں صاحبہ ان کو خود دروازے پر لے لے گئے ان کی صاحبزادی آئی تو پیلزی صاحبہ کی بیٹی ان کے دروازے پر لینے چلی گئی ہمارا تو مقابلہ وہ نہ روایت کی پاسداری میں کر سکیں گے نہ جمہوری انداز سے ہمارا طریقہ کار جو ہے اسے ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں زرداری صاحب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں لیکن ہمیں حق پہنچتا ہے ہمارا حق ہے کہ ہمیں بھی اسی آزادی سے کام کرنے دی جائے میرا سوال ہے الیکشن اب ہو جائیں گے وقت پر جنوری میں ہو جائیں گے میں یہی کہنے لگاتا میں یہی کہنے لگاتا حالات تو اب یہی ہے جس کا انتظار وہ شاکار آ گیا اب جس کا انتظار تھا وہ تو آ گئے اب انتخاب تو ہونے چاہیے اب کیا رکاوٹ ہے مجھے نہیں سمجھنا آتا مولا بکس چانڈیو صاحب جب ہم آپ کے تحفظات کا ذکر کرتے ہیں مسلم بگ نون کے دوستوں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نیا نہیں ہے ایک نیچرل پروسس ہے الیکشن ہو رہے ہیں ہم پولٹیکل اوپننٹ ہیں اور لہٰذا پیپلز پارٹی نے ہمارے خلاف بات کرنی ہے تو اس پہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس کو جواب دیا جائے نہیں میں کہہ رہا ہوں ہمیں اختلاف رکھنے کا حق ہے ہم باتیں وہ اپنے اختلاف کی بات کرتے ہیں ہم ان کی بات نہیں کرتے جو ہمارے ساتھ روئیہ ہیں مسلم بہیہ کا اظہار کرتے ہیں ہم میاں صاحب کی شخصیت کا معاملہ نہیں اٹھاتے لیکن جو اداروں کی بات کرتے ہیں وہ سیدھی بات کر رہے ہیں میاں صاحب آزاد غیر جانبدار خود مختیار اور انقلابی رہنما وہ جو باتیں کر رہے تھے جس انداز سے افواج پہ بول رہے تھے جس انداز سے فوج پہ باجوا صاحب پہ بول رہے تھے باجوا صاحب یہ ہوگا اب بھی ان کا آنا اسی غیر جانبدار آزاد خود مختیار انقلابی سیاسی رہنما کی حیثتیں ہو تو ہمیں اعتراض نہیں ہے ہمیں اعتراض ہے جو چاہے وہ سیاست کریں لیکن ریاست کا فرض بڑھتا ہے ہمارے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا جائے جو دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہیں